بجلی کمپنیوں کی غفلت کا خمیازہ عوام کیوں بھوکتے ہیں وزیر داخلہ محسن اکپی اوور بلنگ کے خلاف ڈھال بن گئے اوور بلنگ بجلی چوری روپنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم محسن اکپی نے کہا کہ ڈسکوز کی ناہلی کی سزا شہریوں کو دینا قبول نہیں ملوث سملے کو بھی سزا بھگت نہ ہو گئے پنجاب میں میگا ترکیاتی منصوبے لانے کا فیصہ بجٹ میں ایک ہزار ارب کے پانچ سو نئے منصوبے شامل کرنے کی سفارش ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے چھ سو چھاسٹ ارب زہرات اور ہائر ایڈیوکیشن کے لیے اٹھاسی ارب تچویس ہیلتھ کی تیس نئی سکیموں کے لیے ایک سو بیس ارب مقتص بلدیاتی سکیموں کے لیے چار سو چالیس ارب تچویس نواز شریف کینسر کے رسفتال لاہور کا پی سی ون تیار میگا منصوبے پر ساٹھ ارب کے فنڈ خرچ ہوں گے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیویلپنڈ بورٹ کا اجلاس نواز شریف کینسر اسفتال کا پہلا فیز روانسال مکمل کرنے کی ہدایت کہا سی ایم ترکیاتی منصوبوں میں تاقیم نہیں ہونے چاہے واسا کی دو سو سے زائد سکیموں کے لیے فنڈ منظور واسا کو بارہ ارب اٹھتر کروڑ ساٹھ لاکے خطیر فنڈ ملیں گے ایم سی ایل کی سکیموں کے لیے اکیس سرب نوے کروڑ سے زائد کی منظوری کابینہ کمیٹی فائنانس انڈ ڈیویلپنٹ کے فیصلوں کے منٹس آف میٹین جاری گرمی اپنے جوبن پر پارہ اکتالیس ڈگری کو چھو گیا ہیٹ پیو کے خرچہ شہر میں ڈائیڈیا، حیزہ، ہیپٹائیٹس، ٹائی فائٹ کا خطرہ منڈرانے لگا محکمہ صحت کا الڈ جاری گرمی کے ستائے شہریوں کے نہر کنارے ڈیرے پابندی کے باوجود نہر کے پانی میں چھلانگی موسم کی مناسبت سے شربر بیشنے والے بھی میدان میں آگئے سکنجبین سمیت دیگر ٹھیلے سچ گئے سردائی کے شدائی بھی جگر تھنڈا کرتے دکھائی دیتے ہیں پنجاب کے آٹھ لاکھ طلبہ کو کمپیوٹر کی کتاب نہ ملی آٹھمی اور نمی جواد کے طلبہ کمپیوٹر سائنس کی کتاب کے لیے دربدر لاہور کے نوے ہزار سے زائد طلبہ کو بھی کمپیوٹر کی کتاب نہ مل سکی تعلیمی سیشن متاثر ہونے لگا فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کے فیس میں اضافہ پانچ سالہ مدت اور چھتیس صفحات کے پاسپورٹ کے فیس بارہ ہزار روپے مقرر بہتر صفحات کے پاسپورٹ کے ارجن فیس اٹھارہ ہزار پانچ سو ہوگی سو صفحات کے پاسپورٹ کے ارجن فیس تائیس ہزار مقرر گارڈن ٹاؤن میں چوبیس گھنٹے پاسپورٹ سرویس شروع ایوننگ اور نائٹ شیفٹ کا آغاز ہو گیا نفاقی وزیر داخلہ محسن نکی نے سہولت فراہن کر دی تین کروڑ کا بجڑ پولیس نے آٹھ کروڑ بھونٹ ڈالے لاہور کے دھانوں میں ایک سال میں آٹھ کروڑ انتالیس لاکھ کا کاغذ استعمال پولیس کو کاغذ کے لیے سفتین کروڑ کا بجڑ ملا فانے میں اندراجی مقدمہ نسلوں کی تحریر پر آٹھ کروڑ لاغت آئی پولیس نے مزید پیسے مانگ لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر اُلٹی گنگا بہنے لگی سستی کی بجائے مہنگے سٹورز بن گئے چینی کے بعد آٹھا بھی اوپن مارکٹ سے مہنگا ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر بیس کلو آٹھا دو ہزار سات سو ساٹھ روپے میں ملنے لگا مارکٹ میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار روپے سستہ اٹھارہ سو میں دستیہ فارمی چوزے کی افغانستان برامت پر پابندی برائیلر گوشت کی قیمت آسمان سے زمین پر آگے ایک دن میں برائیلر گوشت اٹھتر روپے کلو سستہ سرکاری قیمت چار سو ستر روپے کلو مقرر فارمی چوزہ بھی دو سو دس سے کم ہو کر سو روپے کا ہو گیا انڈے دو سو چمون روپے درجن میں فروغ حمید پورا فترگرد کی گلیاں انتظامیہ کی ادم توجہی کاشی کا آریلا کا مکین پینے کا صاف پانی نہ ہونے پر سرابہ احتجاج وابڑا کالونی میں واسا کا فیلٹریشن پلانٹ خراب انتظامیہ نے فیلٹریشن پلانٹ کو تعلی لگا دکے ہائیکہ پی پی ایک سو انسٹ گلیکسو ٹاؤن میں بنیادی سہولیات کا فکتان زندگی عجیرن بن گئی گجمتہ کی سٹی سکول سٹریٹ مسائل کا گر بن گئے پنجاب یونیورسٹی میں ملازمین نے طالبندی اور احتجاج مؤخر کر دیا وائس چانسلر کے ساتھ ملازمین کے مذاکرات کامیاب وی سی کی ملازمین کو مسائل کے حل کی آقین دیہان لیسکو میں بلوں کی چھپائی کا نیا بہران چونسٹ لاکھ سارفین کے بلوں کی پرنٹنگ نہ ہو سکی بلوں کی پرنٹنگ کا واحدہ بارہ مئی کو ختم ہو جائے گا واحدہ نہ ہونے سے مہانہ ساتھ سے باسٹر طرف کی بلنگ نہیں ہو سکے گی بارہ مئی کے بعد سیون ہیلز انٹرپرائزز بجلی کے بلوں کی پرنٹنگ نہیں کر سکے گی پابندی کے باوجود لیسکو افسران کے تقرور تبادلے لیسکو چیف شاہید حیدر نے افسران کو او ایسٹی بنا کر تقروری شروع کر دی پاروک عمر کو مینجر ٹی ایس لگا دیا زاہد قائم پروجیکٹ ڈیریکٹر جی ایسی مقرر ادھر لیسکو بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ممبر احمد بخش دارت نے اہدے سے استیفہ دے دیا پندرہ سال کے بعد ایم سی ایل ریگولیشن فلیٹ بڑھانے کا فیصلہ فلیٹ میں سترہ نئی گاڑیوں کا اضافہ ایم سی ایل نے تئیس کروڑ کی لاغت سے سترہ نئی گاڑیاں خریدی وزیر وزیات زیشان ڈفیق نے گاڑیاں ہوا لے دی شاپور لیسکو ڈیوین میں دو عرب کی اوور بلنگ بیس سے زائد سٹیو ایکسین اور میٹر ریڈرز کی زمانت میں بائیس مائی تک توسی سپیشل جج سینٹرل تنویر احمد شیخ کا تمام الزمان کو پولیس کے سامنے پیش ہونے کا حکم نو مائی کو جلاو گھیراو کے کیس ڈاکٹر یاسمی راشد کی دو مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات نو مائی تک ملتوی عمر چیما کے جسمانی ریوانڈ کا کیس جسٹس شہرام سرور اور جسٹس امجد رفق پر مجتمع دو رکنی بیچ نے سمات کی حکومت کی محلت مانگنے پر سمات غیر معینہ ملتو تک ملتوی عزیر اللہ مریم نواز کا پولیس وردی پہننے کا معاملہ اندراج مقدمہ کی دخواست پر سمات نو مائی تک ملتوی پولیس کی جانب سے ریپورٹ پیش نہ کی جا سکی آئندہ سمات پر ریپورٹ تعلق نواز شریف آئی ٹی سٹی منصوبے میں پیش آف جہین جنوبی کوریا اور سعودی عرب کی کمپنی سے ڈیل فائنل ہوگی لاہور کلمہ چوک پر سی بی ڈی گرینڈ سینٹرل سٹیشن قائم ہوگا وزیر اعلی مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس آٹھ شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹرز بنانے پر اتفاق سبائی وزیر شافع حسین کی زیرے صدارت پرائس کنٹرول کاؤنسل کا اجلاس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا چودی شافع حسین کا گورنمنٹ پرنٹنگ پریس پنجاب کا دورہ ملازمین سے ملاقات مسائل سنیں کلر پرنٹنگ کے لیے جدید مشینلی کی ضرورت ہے کنٹرولر کی بھی پنجاب لڈ ٹرانسپیورین آتھارٹی کا اجلاس فاجہ سلمہ رفیق فاجہ عمران عزی نے صدارت کی سبائی وزیرا صحت نے آتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہیلتھ انچرنس کے ورکنگ گروپ ٹی سب کمیٹی کا اجلاس وزیر سید فاجہ سلمہ رفیق نے صدارت کی ہیلتھ انچرنس میں اصلاحات کا جائزہ لیا سید واجد علی شاہ پروفیسر ڈاکٹر مسود صادق سمیت دگر شخصیات شریک ہیں کمیشنر زید بن مقصود کی زیر سدارت پی ایچے کا اجلاس ہارچی کلچر نرسریز کے جاری منصوبوں پر برکنگ کمیشنر کا الوی ایم سی ہیڈ آفیس کا دورہ اوڑا اٹھانے والی گاڑیوں کو اوپر سے مکمل قبر کرنے کی ہدایہ آئی جی اسمان انور کی زیر سدارت اجلاس خود کا ریجسٹریشن نمبر کے چہرہ شناکت سوفٹریز کی ٹیسٹنگ پر تبادلہ خیال آئی جی کی پی آئی ٹی بی کو سوفٹریز جلد قابل عمل اور بہتر بنانے کی ہدایہ خود کا سسٹم کے لیے جدید کیمرو کی مدد لے جائے گی سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر سجارت اجلاس اقبال ٹون اور صدر جنگیم کی کارکرگی کا جائزہ لیا آر سی ایو کی جارن سے منشیات سمگلنگ میں ملوث جورڈن گینگ پکڑنے پر اظہار اتمنان جرائن پیشہ اور شر پسند اناثر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم ڈی جی ایل ڈی اے تاہیر فاروق کا ایوینیو ون کا دورہ سسٹینیبل گروت موڈل کے تحر جار اقدامات کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور الڈیو ایم سی ہیڈ آفیس بھی گئی کہا صفائی شکایات کا ازالہ کر کے شکایت کنندہ کو فون کار کرے سابق صدر عاصف علی عارف علوی کا دورہ لاہور پی ٹی اے راہنمام یا محمود رشید کے گھر گے عارف علوی کی حسن محمود اور مصطفیٰ رشید سے ملاقات سانہ نو مئی کے کیس میں گرفتار محمود رشید کی رہائی سے متعلق تبادلہ خیال سابق صدر کی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کسانوں سے گندم نہ خریدے جانے کے مسائل پر بھی بات گورنمنٹ ایمیو کالیج کا سالانہ کاملوکیشن سیشنز دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس کے طلبہ کو ڈگریان دی گئیں تین سو پچاس طلبہ کو ڈگریان سترہ کا رول آف آنر سے نوازا کیا سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات مہمان خصوصی تھے پاکستان میں لڑکر گاڑیوں کے رجان پر سیمپوزیم تعلیمی سنتی اور کاروباری ماہرین نے رائے کا اظہار کیا مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والے پولیسی میکرز کی بشرکت لمز، ایچی سی، ورلڈ بینک اور آئی ایف سی نے تعاون کیا یونیورسٹی آف ہوم ایکنومکس میں جاب فیر کپنوں، فوٹوگرافی سمیت سترہ کمپنیوں نے اسٹال لگائے ایم این اے کرن امران ڈار نے افتتا کیا پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرہ کازمی، کائنات خالد کی شرکت ڈاکٹر عباس کان، ڈاکٹر ایدم رباب اور نوشین زیدی بیان موسیقی